بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز پرائم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں یاصر رشید اور میں ہوں محبش نصار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے پاکستان اور ترکی سمیت آٹھ ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ریڈ لسٹ سے نکالنے پر عمل درامت بائیس ستمبر صبح چار بجے سے شروع ہوگا ویکسینیٹڈ افراد کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے یہ فیصلہ پر سو ہونا تھا لیکن ایک دن تاخیر کے بعد آج فیصلہ ہوا برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے پاکستان اور ترکی سمیت آٹھ ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے برطانیہ میں مقیم پاکستانی سیاستدانوں کی کرپشن کے خلاب مہم چلانے والے شایان علی نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر آنے والوں کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر آنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا انصاف کی امید کے نام سے مظاہرے اور اب معاملہ برطانیہ پارلیمنٹ میں لانے کے لیے آن لائن پیٹیشن پر دستخط بھی شروع کرا دیے گئے ہیں لندن میں انہوں نے نمائندہ 92 نیوز پسیم کازمی سے بات چیز کی آئے دیکھتے ہیں جو میں نے کیمپین شروع کیوئے یہ میری کیمپینی ہے میں نے بولا ہے یہ ہم سب کی کیمپین ہے ہم سب کی کیمپین ہے ہم سب کی کیمپین ہے ہم سب کرپشن کے خلاف ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اس کیمپین کے میں نے سٹیپس دیئے تھے میں نے 14 آگست کو ایک پروٹیس بھی ہول کیا تھا آوٹسائر اور ڈاؤننگ سریٹ اور ہم سب نے ریکویسٹ کیا تھا گورنمنٹ آف برطانیہ سے کہ آپ ایکشن لے کرپٹ انڈیویڈ سے ہم نے پھر کیا تھا ایک ہم نے پٹیشن کو سٹرائٹ کیا ہے پارلیمنٹ کی ویب سپے اس کیوں گے 30,000 سیگنیچر اس کا گورنمنٹ فورن آفیس نے اس کو جواب دے دیا پھر میں نے پرائم منسٹر بوریس جانسن کو 20 آگست کو ایک لیٹر ہینڈ انڈ کیا تھا ڈاؤننگ سریٹ کو اس پر میں نے سمپلی ڈمانڈ کیا تھا کہ جیسے آپ نے دوسرے ملکوں کے خلاف ایکشن یہ جیسے زمباوے وینیزویلا ان میں نہیں مور ہوگی اس کے ساتھ آپ پاکستان کے اپنے انٹی کرپشن رجیم کے ساتھ انوالف کرے تو کیا پرائم منسٹر بوریس جانسن کی طرف سے کیا جواب ملا تھا مسٹر جانسن نے مجھے بولا تھا کہ انہوں نے میں لیٹر کو جواب دیا انہوں نے بولا تھا کہ یہ لیٹر سپرٹ ہے جب آپ نے پٹیشن سٹارٹ کیوئی ہے اس کا سپرٹ جواب کو ملے گا انہوں نے پھر مجھے سٹارٹ آف کیا تھا انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو شوریٹی کرتے ہیں ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ ہم ٹاپ پریوریٹی ہے فارن آفیس کی انٹی گلوبل کرپشن کو کومبیٹ کرنا گلوبل کرپشن کو کومبیٹ کرنا پھر انہوں نے کافی پوائنٹ بولے تھے انہوں نے ایک پوائنٹ ہے جو میں نے بہت دفع بولا ہے جو میں نے لیٹر میں بھی لکھا تھا جیسے اپنے دوسرے ملکوں کے خلاف ایکشن لیے ویسے آپ پاکستان کے لیے انہوں نے پھر بولا تھا کہ ہم نے ٹوئنٹی ٹو لوگوں کے خلاف بیس لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے چھے ملکوں سے اور ہم اور لوگوں کا پلان کر رہے ہیں لینا ایسی انہوں نے بولا ہے اب تک انہوں نے صرف لیا اور وہ اور کے خلاف لے رہے ہیں اچھا جو پیٹیشن ہے اس کا کیا رسپانس ملا ہے ابھی تک ڈپارٹمنٹل رسپانس کی بات نہیں کر رہا ہے عوامی جو رسپانس ہے وہ کیا ملا ہے الہمدللہ عوامی رسپانس بہت اچھا مل ہے کنسیرنگ کہ یہ صرف 11 گیرہ لاکھ پاکستانی رہتے ہیں 30,000 سیگنٹرز ہو گئے صرف ایک مہینے میں تو انشاءاللہ ایک لاکھ بہت جلدی سے ہو جگا لیکن ہم نے اس کیمپین کو صرف پیٹیشن تک نہیں رکھنا ہے ہم نے اس کیمپین کو سپیٹ کرنا ہے اور میرا گول ہے کہ پورے برٹین کو پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کرپشن کتنی بری چیز ہے کرپشن کیسے ملک کو توڑتی ہے اچھا آپ نئی نوجوان نسل جو یہاں پہ موجود ہے اس کو بھی اس میں انوالف کرنا چاہیں گے یونیورسٹی اور اکیڈیمک لیول جی ضرور میں سب کو ویرنس سپیٹ کرنا چاہتا تو سب کو ایڈوکیٹ کرنا چاہو گا تاکہ ہم سب کرپشن کے خلاف آواز خری کریں ہم سب سٹین لے کرپشن کے خلاف اسے کرپشن ایک چیز ہے جو ملک کو توڑتی ہے اور جو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے ملک کو اور انشاءاللہ ہم سب ہرے ہوئے گے کرپشن کے خلاف یا کہ پاکستانی ہوئے یا کہ بنگلے دشی ہوئے یا کہ برطانوی ہوئے سب کریں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پلانٹڈ ہیں آپ طریقہ انصاف کی طرح سے دیکھیں میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ میں نے ایکسپشنز نہیں میک کرنے ہیں اگر تحریک انصاف نے بھی لوٹ کے یوکی آگے میں نے ایکشن لینا ہے ابھی بس نواز شریف کی انفورچنیٹسی ہے بیڈ لکھ ہے کہ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جدہ میں ہوں اور میں نے ان کو پیس میں نہیں رہنے دینا ہے جب انہوں نے لوٹا ہوئے پاکستان کے پیسہ نیوزیلینڈ کی کرکٹیم اٹھارہ سال کے بعد پاکستان کے دورے پر آئی اور راولپنڈی میں پہلے بندے سے آدھا گھنٹہ پہلے دورے پاکستان کینسل کر دیا نیوزیلینڈ کے اس فیصلے پر نہ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے غم و غصے کا اتھار کیا ہے برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے نیوزیلینڈ کرکٹیم پر فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے پولیٹیکس جو کھیل کے میدان میں آئی ہے اسے کھیل کے میدان کو بہت نقصان ہوگا خاص طور پر کرکٹ کو یہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ آئی سی سی کے ساتھ اٹھایا جائے یہ صرف نیوزیلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ دوسری ٹی وی میں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ تھریٹ کہاں سے آئی ایک تو آپ مانتے ہیں کہ جو پاکستان کی آئیش سائی دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی خبر ہے تو انہیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان کو آپ ڈرنا نہیں چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں سیاست انوالو ہے اور سیاست بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اشارہ کی ضرورت ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون انوالو ہے نیوزیلینڈ کا حالیہ دورہ کرکٹ پاکستان آج نیوزیلینڈ نے اچانک میچ شروع ہونے سے پہلے اپنا دورہ کینسل کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالمی سازش ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ممالک کی ٹیمیں پاکستان میں آئی ہیں اور کبھی بھی سیکیورٹی ریزن نہیں بتائے گی جو ٹیم بھی ادھر آتی ہے پہلے اس کے سیکیورٹی کلیر کرتی ہے اس کے بعد آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کو اس پر بھرپور ایکشن لینا چاہیے اور پرابر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور کرکٹ میں جو ہے وہ پولیٹکس کو بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آئی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے وہ نایتی افسوس کی بات ہے کرکٹ کے شاکین کے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بیسیکلی جو انہوں نے شو سکوٹی کا بنایا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو دینی تھی اور جب ان کی سکوٹی ٹیم آئی تھی ٹور سے پہلے تو انہوں نے گرین سگنل دیا تھا تو لہٰذا یہ جو ہے یہ سیاسی ہو سکتا ہے کرکٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پی سی بی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا برپور مضمت کی جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے جو آج اپنا کرکٹ کا ٹور تھا پاکستان کا اس کو کینسل کیا اور ریزن یہ بتائی کہ جیسکوٹی تھریٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سکوٹی تھریٹ تھی تو ان کو پہلے آنے سے پہلے اس ٹور کو کینسل کرنا چاہیے تھا پہلے میس سے پہلے تاز سے تھرٹی منٹس پہلے اس ٹور کو کینسل کرنا یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا اور بتایا کہ ان کو ہائیلی فول پروف سکوٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تھی جو کہ ان کا مائی تھا لیکن جو کہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ انہیں کوئی سکوٹی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ میچ نہیں کھیل سکتے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی امیرسمنٹ ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور جو کہ ہماری کرکٹ آہستہ آہستہ سے بحال ہو رہی تھی اس کے لیے یہ بہت ہی برا اثر چھوڑے گا بڑی زیادتی کی تین ہے نسی ہونا چاہیے نا پاکستانی قومت کی ستو فیدہ سینے سینہ نہیں چاہیے نا کی کھول کے سینہ چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اور پورے ورل لیول پر یہ پاکستان کے حلاف سازش ہو رہی ہے تو اب بھی ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھن لی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ ہر طرح سے پاکستان کو چونکہ وہ گریلیس سے نہیں نکلنے دے رہے تھے جب یہ تھوڑا سا وقت قریب آتا ہے تو یہ سازش آوریس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی اور جتنے بھی تاغوتی کوتے ہیں ان کی بہت بڑی سازش بہت زیادتی ہو رہی ہے پاکستان چاہے یوکے نے اتنے ہوئی جڑا رولہ دو آئی ہے تو پتہ ہی ہو سی کہ پاکستان دو جڑے آ رہے ہیں بہت ہی افسوس ہوا کہ پاکستانی فینز کے لیے اور پاکستانی کرکیٹرز کے حوالے سے کہ سیکیورٹی خشات کا جو نیوزی لینڈ نے بانا بنا کر جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس پہ جو ہے نا پی سی بی این آئی سی سی کو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے ڈینڈی سکوٹ لینڈ میں راجہ عابد حسین صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کی پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں سے خصوصی ملاقات ہوئے اور ملاقات میں ملکی حالیہ سیاسی صورتحال پر بات چھیت کی گئے مزید تفصیلات کیسے حبیب کی اس ریپون ننڈی سکوٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون ایک بار پھر متحرک سیاسی رہنماؤں کے رابطے اور سیاسی صورتحال کا جائزہ صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ سکوٹ لینڈ راجہ عابد حسین نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں حاجی رشید گل راو محمود الحسن اور دیگر سے خصوصی ملاقات کی اور ملکی حالیہ سیاسی صورتحال پر توباتلہ خیال کیا ملاقات میں لاہور گینڈ میں حالیہ الیکشن کی فتح اور میاں نواز شریف کے دورہ پاکستان کے متعلق تفصیلی توباتلہ خیال کیا گیا نون لیگی راہنماؤں نے پاکستان میں دن با دن بڑتی مہنگائی اور کاروباری طبقہ نڈھالی کو موجودہ حکومت کی ناہلی کرا دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا بہترین مستقبل صرف اور صرف میاں نواز شریف اور دیگر قیادت کے ہاتھوں میں محفوظ ہے ملاقات میں کہا گیا کہ انقریب سکوٹلینڈ مسلمی غنون کا وفف میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات کرے گا آخر کار پاکستانیوں کو وہ خوش خبری مل ہی گئی جس کے لیے وہ کئی ماہ سے انتظار کر رہے تھے برطانیہ نے پاکستان کو کرونا ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے فیصلے پر عمل درامت بائی ستمبر صبح چار بجے سے شروع ہوگا جس کے بعد برطانیہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو قارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان سے برطانیہ جانے والے پاکستانیوں کو قارنٹائن کرنا پڑتا ہے جس کا خرچ دو ہتار پاؤنڈ سے زیادہ ہے پاکستان اپریل سے ریڈ لسٹ میں شامل ہے اس بارے میں جانتے ہیں غلام حسین عوان سے غلام حسین بتائیے گا ریڈ لسٹ سے نکالے کے بعد پاکستانیوں کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے جی بلکل آج برطانی حکومت کے اس اہم فیصلے نے جو ہے جا ہے پوری کمیونٹی کے اندر جب وہ پوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ چکی ہے جب سے جو ہے وہ برطانی حکومت نے آج پاکستان ترکی مالدین سمیت آٹھ ممالی کو جو ہے وہ اپنی ریڈ لسٹ سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سفری پبندیاں جو ہے وہ نرم ہو چکی ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد میں بریڈش پاکستانی پاکستان کے اندر پسے ہوئے تھے اور بہت سارے ایسے بریڈش پاکستانی جو یہاں سے پاکستان جانا چاہ رہے تھے صرف اس پبندی کی بہت سرکی ہوئے تھے کہ انہیں واپس آ کر جو ہے وہ ہوتلز کے اندر دس دن کرنٹینہ کرنا پڑے گا آج وہ پبندی جو ہے وہ برطانی کبندی نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور بائیس سپٹیمبر صبح چار بجے جو ہے وہ اس پبندی ختم کرنے کا اطلاق ہوگا اس کے بعد بائیس سپٹیمبر صبح چار بجے جو بھی پاکستان سے یا ترکی یا مادوک سے جو بھی شہری برطانیہ کے اندر آئے گا اس کو کسی قسم کی کرتی نہ کرنا پڑے گا اور اس کی جو ایفورٹ ہے اس کے اندر یہاں پر تمام جو پاکستان اندرزاد ایمپی ہیں ڈاؤڈ ہیں کونسلر ہیں اور پاکستانی ہائی کمیشنر ہیں انہیں سب کی جو ہے وہ کابیش شامل ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے شاندار لبنگ بھی کی اور برطانیہ حکومت کو بار بار خطوط بھی لکھے جس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ بہتر ہونے کے باوجود پاکستان کے جو کرونا وائرس کے کیسز کم ہونے کے باوجود ہے انہیں ریلیس کے اندر شامل کیا گیا اور اس کو نکالا جائے اور آج جو ہے وہ برطانیہ حکومت یہ اچھی خبر جو ہے وہ پاکستانیوں کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ پاکستانیوں کو اس خبر کا جب خبر ملی تو لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ لوگ مبارک بات دیتے رہیں کہ آج پاکستان ریلیس سے نکل گیا ہے وہ ازادانہ طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سفر کر سکتے ہیں اور پاکستان جو لوگ پسے ہوئے تھے وہ برطانیہ آ سکتے ہیں پاکستان کے ریلیس سے نکلنے پر لارڈ نظیر احمد لارڈ قربان حسین بیریسٹر امجد مالک اور دیگر اور ورسیز پاکستانی شخصیات نے خوشی کا اثار کرتے ہوئے ہم وطنوں کو مبارک بات دی ہے میرے سارے بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان آج الحمدللہ ریڈ لس سے ہٹا دیا گیا ہے پاکستان ترکی مصر مالڈیوز کینیا اور بھی دو تین ملک ہیں اور اس سے خبر یہ ہے کہ نیکسٹ ونزڈے کو صبح سے جو ہے وہ یہ قانون یہ نیا رول جو ہے وہ چینج ہوا ہے آپ کو کوئی کورنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی وہ جو پیسے آپ کو دینے پڑتے تھے وہ نہیں دینے پڑیں گے اور اس میں کیونکہ ہم سب نے یعنی آپ کے ایمپیز لورڈز اور آپ کی کمیونٹی نے جو کوشش کی پھر گورنمنٹ پاکستان کو بھی کریڈٹ ملتا ہے کیونکہ ریسٹلی جب فورن منسٹر وہاں پہ تھے پھر پاکستان گورنمنٹ نے بھی ریپریزنٹیشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے مل کے جو کوشش کی ہے کیونکہ لوگ بہت ڈراتے تھے کہ ہمارے فگرز یہ نہیں ہیں ہمارے ٹیسٹنگ فگر نہیں ہیں ہمارے پتہ نہیں ٹریس ان ٹریک کا وہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ سے ہٹ گیا ہے برطانیہ کے ٹرانسپور سیکرٹری نے آج انٹرنیشنل ٹیور ایڈوائس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اس میں پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے برطانیہ پاکستانیوں کے لیے جو اس ریڈ لسٹ کے وجہ سے بہت سی مشکلات کا عشقار تھے اور اس کے لیے بہت سارے پاکستانیوں نے مل کر کے کمپین بھی کی میں وہ سب کا شکر بزار بھی ہوں اور ایڈ سیم ٹائم میں پاکستانی کمیونٹی سے یہ بھی کہوں گا کہ جہاں ہمیں اس چیز پر بڑی خوش ہوئی ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی مشکل سے آسانی ملی ہے وہاں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے ہم نے اس ڈردلی وائرس کا مقابلہ کرنا ہے موسیقی ڈیوڈیو ڈیوڈا موسیقی ڈیوڈیوڈا موسیقی ڈیوڈیوڈا اور وہاں رباہیی تھی ہوگا ہے یہ جانتا ہے ہمارے پاکستانی اوریجن ممبرزاری پارلیمنٹ اور پاکستان امبسی ہمارے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ملکہ سکتے ہیں آج برطانوی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان سمیت کچھ ممالک ریڈ لیس سے نکل جائیں گے ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان سے آنے والے دس لاکھ سے زیادہ لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں بیس لاکھ سے زیادہ مسلمان یہاں مقیم ہیں اور ان کے اپنے پیچھے ممالک میں بہت گہرے روابت ہیں آنے جانے کی سفری سہولیات تو اس کے علاوہ ایک دوسرے کے مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی مدد کرنے کا موقع ملے گا اور یہ سہولیت اب دستیاب ہوگی تو ایک دوسرے کے تجارتی اور مواصلاتی روابت بڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے بہمی خوشی اور غمی میں شریک کرنے کا موقع ملے گا بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اپنے کمیونٹی پھر ٹرایول کر سکتے ہیں کہ کہیں لوگوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ریڈ لیس سے نکلے کب وہ ان کو قارنٹی نہ کرنا پڑے سو بڑی امپورٹن ڈیسیجن ہے اور اچھی ڈیسیجن ہے جو ابھی آئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کمیونٹی بڑی سفر کر رہی تھی اور یہ میرے خیال میں ویل بی فوری ہونا چاہیئے تھا لیکن ابھی بھی آپ نے ڈیسیجن لیا گورنمنٹ نے یہ بہت پوسٹیف ہے بہت ساری جو کمیونٹی ہیں جو لوگ سفر کر رہے تھے دیسٹرب ہو رہے تھے اور یہ ڈیسیجن کمیونٹی کے لیے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر اور جو یہاں پر ہم اوورسیز ہیں ملے یہ بہت امورٹن تھا اور ان کا thank you بولتے گورنمنٹ کا I think it's a good thing کہ پاکستان ردیس سے آج نکال دیا گیا ہے لیکن اوورول اگر دیکھا جائے تو ہم سب کو very careful رہنا چاہیے the people's specialty جو وہاں پہ فسے ہوئے تھے the kids who couldn't attend the school I'm really really glad to see that وہ واپس آرہ ہیں and will be back I'm very pleased that this decision has been made this is a review that we have been calling for for quite some time because where the data shows that اگر آپ کیا تو مشversی ذکر اور آنے تکاریو گے یہ بہت ہے ہöttے پاکستان را Deus Exit یہ بہت ہی خوشی بات ہے بہت سی چیزی دارت کے ہمارے تیاری ایسی میں بہت سی زیادی دوری پرابائے کے ساتھ را درسول کرنا تھا فاملی کے ساتھ تھے جو ایتنے پیسے کچھ پہنچ گیا اور یہ خوشی بات ہے تیر پاکستان کی ہے بہت سکتا ہے جس سے پاکستان کی جتنی صحافی قمینتی ہے انہوں نے بہت زیادہ اس پر ایفٹ کیے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان امبیسی میں منعقدہ تقریب سے خداب کرتے ہوئے وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام سے دس کروڑ عوام نے فائدہ اٹھایا جو ملک کی تقریباً آدھی آبادی اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں خورم شہطان وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر اور چیرمن نادرہ تارک ملک ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احساس امرجنسی کیش کو دنیا نے سماجی تحفظ کا تیسرا بڑا پروگرام قرار دیا ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر کا مزید کہنا تھا کہ اس سال ایک کروڑ گھرانوں کو سماجی تحفظ کے فائد فرہم کیا جائیں گے جس سے در حقیقت سات کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا بیماریوں کی رکتام کے لیے ملک کے چودہ ازلا میں پچاس احساس نشنمہ پروگرام کام کر رہے ہیں جبکہ اس پروگرام کو مزید توسیر دی جائے گی اس موقع پر چیرمنڈ نادرہ تارک ملک نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جانشنی سرٹیفکیٹ کے حصول میں نادرہ کی جانب سے متعرف کروائے گئے نئے ڈیجیٹل نظام سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ اس نظام کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی اب گھر بیٹھے نادرہ کی ڈیجیٹل سرورسی سے مستفید ہو سکیں گے اس سے پہلے جانشنی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے قانونی طور پر تمام ورسہ کو عدالتوں میں پیچ ہونا پڑتا تھا ہم نے ایک وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا ہے حکومت میں اور اس اپلیکیشن کو ان کے سرورز پہ ہم ڈاؤن لوڈ کرنے آئے ہیں اور نادرہ کا ایک کاؤنٹر کھولا ہے عوام کی سہولت کے لیے اوورسیز پاکستانی کے لیے جہاں پہ وہ سپیڈی نائکاپ اور پی او سی بنوائیں گے اور پاکستانیوں کے مسائل سننے آیا ہوں کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے نادرہ کے ریلیٹڈ سرویسز کی تو وہ ہم کیسے حل کریں امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر اور چیئرمنڈ نادرہ تارک ملک کا دورہ امریکہ مہمقیم پاکستانی نیاد کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن ڈی سی کینیلا کی شہر ہملٹن میں پاکستانی نیاد خاندان کے گھر پر حملے میں ناجوان جان بہک اور دوسرا اس کا بھائی زخمی ہو گیا پولیس نے واقعی تحقیقات شروع کر دی ہیں فائرنگ کی اطلاع پر پولیس چائے بقوہ پر پہنچی تو دو افراد کو زخمی حالت میں پایا پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں زخمی بھائیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر ایک بھائی زخموں کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے والد فقیر حسین کو بھی اقواہ کیا گیا اور چھے گھنٹوں بعد زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا نائنٹی دو نیوز پیوک